چرچ بند کر آئے جائیں رام مندر ہی کیوں آپ کی نظر میں ہیں یہ چرچ و مسجد بولنے میں تمہیں نانی آدھ آتی ہے کیا کہ رام مندر کے لیے ہی آپ کے اندر یہ کیوں آیا ہے کہ مندر نہیں ودیالے ہونا چاہیے ٹھیک ہے بند کرو چرچیں بند کرو مسجدیں بناو ودیالے تو پھر دیکھی جائے گی تم نانی آدھ آ جائے گی ان کو تو ہمارے سامنے بیٹھاؤ کبھی آپ بہن ہم ان کے پرداداؤں کی کنڈلی بتائیں گے تو انہیں نانی آدھ آئی ہم مٹنگ نہیں ہونے دیں گے تیرا پاپ میں میں آنے والے سامنے میں مٹنگ جرور کروں گا ایشو مسید کے نام میں پویتر آتما جی میں پراتھنا کرتا ہوں میرے پتا پرمیشور دول کی باہر آجا اور سمیں پویتر آتما جی جو لوگ سمیں میرے پربو تیرے چرنوں میں بیٹھے ہیں میرے پتا ان کی زندگیوں میں چمتکار کر ایشو مسید کے نام میں جو لائف دیکھ رہے ہیں پرمیشن کی لائف میں پویتر آتما آدبوت کام کر پرمیشور تیرا نگرے والا ہاتھ تیرا برکت والا ہاتھ تیرا چنگائی والا ہاتھ سرکشہ والا ہاتھ ایشو مسید ناصری کے نام میں ان کے اوپر آنے پائے اور اسی سمیں پویتر آتما تیری بلیسنگ آنے پائے ایشو مسید کے نام میں یہ بڑے چھٹکارے کو پانے پائے پویتر آتما جی آج ایک گوڈ نیوز انہیں ملنے پائے کل کے دن پرمیشور یہ سچ میں پویتر آتما کرسمس منانے کے لئے پویتر آتما اسی سمیں تیرے انجل ان کے ساتھ جائیں اور انہیں گھر سے واپس لے کر آئے پرمیشور سئی سرکشی تیرے پویتر آتما تیرے لو میں کبر کر دیتا ہوں سارے پنڈال کو سارے منیجمنٹ کو تیرے لو میں کبر کر دیتا ہوں سچ میں پویتر آتما جی جو بھی کوئی میمان آ رہے ہیں پرمیشور سب کو تیرے لو میں کبر کر دیتا ہوں یشیو کے نام میں آمین بشواس کرنے والوں کے لئے بولا حالیلویہ بشواس کرنا دو منٹ سارے بولا حالیلویہ کتنا لوگ خوش نہیں ہیں وہ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ پرمیشور آپ کو آنسیج دیں جو خوش نہیں ہے وہ خوش ہو جائیں سالمیشو کے نام میں خوش ہو جاؤ آتا تو نہ میرا موڑ یہی کیمرے والے خراب کر کے رکھتے ہیں مطلب گھر سے خوش ہو کے آؤ باندر سے کیا کر سکتے ہیں ٹرین ڈادی میں پکڑنے پڑیں گے آئی ہم سب پربو کی مہمہ کریں اپنے پڑوسی سے ہاتھ ملاؤں بولو کہ نراش ناؤں اچھل اچھل کے گوائیاں دے گا تو اپنے پڑوسی کو بولو اچھل اچھل کے گوائیاں دے گا دیکھا آج کتنوں نے دیکھا ماتا کا جوش لوگ میرے ساتھ فوٹو کچھاتے ہیں میں ماتا کے ساتھ فوٹو ہو جاؤں ہوں آج جبردست ہے نا ایسے جوش والوں کو آشیش ملتی ہے آئی ام پربو کے کلام میں جائیں جلدی سے اپنے سے پہ ہاتھ رکھیں پویتراتما جی میں پراتھنا کرتا ہوں پرمیشور تیرا بچان تیرا کلام پویتراتما ان کی زندگیوں میں آشیش لے کر آئے اور سی سمیں پرمیشور ان کی زندگیوں میں بلیسنگ آنے پائے ایسے مسیح کے نام میں ہر ایک آشیش ان کے اوپر ٹھہرنے پائے جو تیرے بچان کو سن رہے ہو اور مان رہے ہیں پرمیشور آج سے پویتراتما ان کے کام بڑھتے چلا جائیں بڑھتے چلا جائیں گروت ہوتی چلی جائیں ایسے مسیح کے نام میں آمین ہر ایک بند پڑے تروازیں کھل جائیں ایسے مسیح کے نام میں اور سی سمیں میرے پربو تیرانوگرے والا ہاتھ ان کے اوپر ہونے پائے شمسیح کے نام میں بلو آمین آج تیس گناہ نہیں ساٹھ گناہ نہیں سو گناہ یہاں سے برکت لے کر جائیں جو آمین کرے ہیں اوپرمیشور آشیش دے رہے ہیں پتہ آپ کون ہیں آپ خوش نصیب لوگ ہیں سارے بلو ہالیلویہ چنتہ تو ان کو ہوگی جو آج آئے ہی نہیں ہے آپ خوش نصیب لوگ ہیں پھر دو بار کروں آپ خوش نصیب لوگ ہیں آمین اپنے پڑوسی کو بلو you are lucky ہالیلویہ خوش نصیب ہیں آپ چنتہ تو ان کو ہوگی جو آج آئے ہی نہیں ہے چنتہ تو ان کو ہوگی جو گھر سے نکلے ہی نہیں آج ہالیلویہ پرمیشور آشیش دے رہے ہیں شمسیح کے نام میں آج بچن کے ساتھ پرمیشور آپ سے بات کرے کتنے لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ ہماری لائف میں تفان چل رہے ہیں کتنے لوگوں کو چلتا ہے ہو سکتا ہے آپ کی لائف میں کوئی کرجے کا تفان ہو بیماری کا تفان ہو سمسیحوں کا تفان ہو آج ہو سکتا ہے آپ کی لائف میں اسی سمیں اسی سمیں آپ کی لائف میں تفان پر تفان چل رہے ہو پرمیشور کا آتما کہہ رہا ہے کہ اسی سمیں آج آپ کی زندگیوں میں اٹھرا تفان آج شانت ہونے کے لئے جارہا ہے شمسیح کے نام میں شانت ہونے کے لئے جارہا ہے ایشو کے نام میں شانت ہونے کے لئے جا رہا ہے ایشو کے نام میں آمین بولنے والوں کا طفان آلیلویہ بولنے والوں کا طفان آلیلویہ شانت ہو جائے آمین بولو آلیلویہ کتنوں کو میری لینگویج سمجھ میں آ رہی ہے ہاں اس کا بطلی انگلیز سب کو آتی ہے کتنوں کو میری بھانشاہ سمجھ میں آ رہی ہے کئیوں کو تو پتا ہے بس ہاتھ اٹھانے تو ہاتھ اٹھانے فیس بک پر کچھ نہیں پڑھتا بس آمین بولنے تو آمین بولنے اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا بس آلیلویہ بولنے تو آپ کو بلیو کرنا ہے کہ پویتراتمہ آج آپ کو آنون سے بھرنا چاہتا ہے سامین لینگویج سمجھ میں نہیں آئے گی تو کئی بار طفان اٹھتا شانت نہیں ہوتا ایک آدمی تھا پنجاب کا ایک آدمی یو پی میں جارہا تھا جمین خرید نے کیونکہ اس کو پتا نا آج کل یو پی میں زیادہ کام کر رہے ہیں تو پنجاب کا آدمی یو پی میں جمین خریدنے کے لئے گیا اور جب وہ جا رہا تھا تو رستے میں کیا ہو گیا آپ کو پتا یو پی والے کئی بھی کھٹا خود دیتے ہیں نہ کمبال لکھاتے ہیں نہ کچھ وہ پنجابی اس میں گر گیا کھٹے میں کھٹے میں گرا تو جور جور سے چلا رہا تھا تو جور جور سے پنجابی کی وان سنگے تو ایک یو پی والا وہاں سے نکل رہا تھا اور نکلتے ہوئے اس نے کہا ارہ بھائی کون ہے جو گھڑے میں چھلا رہا پنجابی نے کہا اسیاں اسیاں پاہ دی اسیاں اسیاں پاہ دی اسیاں اسیاں یو پی کا بابلا لینگوز سمجھ میں نہیں آئی کہہ رہا اوہ بھائی صاحب کہہ رہے ہیں ابے ایک نہیں اٹھتا میرے پر اسی کہاں تکٹ دوں گا کہہ رہے ہیں ابے ایک نہیں اٹھتا اسی کہاں تکٹ دوں گا کہہ رہا پڑھا رہا یہی یو پی والا اسی بولتے ہیں ابے پڑھا رہا یہی کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے اسیاں اسیاں کہہ رہا ہے کنلا دا میں کٹ ساگنا اسی نو کی تکٹ آگا آپ سمجھ رہے ہیں لینگوز کا پروپولم ہے جتنوں کو یشو کی بھاشا سمجھ میں آگی آج کھڑے سے باہر آ جائیں گے سمجھ میں آیا جس کو بچان سمجھ میں آگیا بہر آ جائیں گے ایک یو پی کرتا ہے کہہ یشو یشو لا رکھی ہمیں مارا نہیں پڑھنے پڑھتا ابے نہیں پڑھتا تو نہیں سہی لیکن جس دن پڑھنے پڑھا اس دن پورا یو پی ہیل جائے گا سمجھ میں آیا یو پیوں پنجابوں کوئی بھی ہو انڈیاوں پاکستانوں نیپال ہو اسٹیلیا میری کا کوئی بھی ہو آپ سب انسان ہیں پہلے یہ بات یاد رکھنا آپ پرمیشور کے لوگ ہیں یہ صرف جات پات ہمارے دیش میں چھتیس ہزار جاتی ہیں یہ جاتیاں انسانوں نے بنائی ہیں میں نے اور آپ نے بنائی ہیں پرمیشور نے بھائی چارہ بنایا تھا پرمیشور نے پریم بنایا تھا شانتی دینے کے لئے بنایا تھا پرمیشور نے لڑائی جھگڑا نہیں بنایا تھا جنہوں نے لڑائی جھگڑا کیا تھا پہلے حابل اور کین نے کیا اور کین نے حابل کے سر میں ایٹ مارا اور اس کا خون دھرتی پر گرا اور وہ مر گیا اس دن سے پرمیشور نے کہا آج سے دھرتی نے اپنا مو کھول لیا ہے کس کے لیے کرائے خون کے لیے اس کے لیے خون کے لیے دھرتی خون مانگ رہی ہے اس لیے بہت سارے دھرتی پر سانتائے خون دینے کے لیے اپنا بلیدان دینے کے لیے لیکن پرمیشور نے کسی کا نہیں لیا صرف ایک بندے کا بلیدان لیا اس کا نام یہ شمسی ہے اس کا کترہ کترہ اوپر سے نیچے گرا اور جب دھرتی پر گرا پرمیشور نے کہا اب دھرتی نے مو بند کر لیا ہے اب دھرتی کے لوگوں کے لیے جو میں نراز تھا نرک میں بھیج رہا تھا کہہ رہا اب تیرے اوپر جو ایمان لے کر آئے گا کہتا کہ اب میں دھرتی کے لوگوں کو اتھار دلاؤں گا سمجھ میں آیا کچھ لوگ بولتے ہیں چڑھیں پیڑ پر چڑھیں کئیوں نے ناٹک کرنے شروع کر دیا یوروپ کے اندر اپنے آپ کے لئے ٹھوکنے شروع کر دیا خون نکالنا شروع کر دیا پرمیشور نے کہا ایسی وقتی کا بلیدان چاہیے مجھے جس نے پاپ نہ کیا ہو یار اندر سے کیمرے والے باندری کو بلانا جا رہا ہے ہاں دھول کی باندری کو بلا تو اسی سمیں آپ کو سننا ہے تو وہ وہ خون جو ہے کہا ہے سنت مہاتمہ بھی چڑھانے کے لئے آئے ہم بھی چڑھیں گے ہم بھی چڑھیں گے لیکن پرمیشور نے کہا نہیں میرے لال کہا ہے تمہارے اندر وہ طاقت نہیں ہے وہ کہتے ہیں ہمارے اندر طاقت پرمیشور نے کہا انسان وہ جو عورت اور آدمی سے پیدا نہ ہوا ہو پویتر تائی سے پیدا ہوا ہو اس انسار میں کوئی آدمی ایسا نہیں ہے کوئی بچہ ایسا نہیں ہے جو عورت آدمی سے پیدا نہ ہوا ہو یشو مسیح کواری کنے کے پیٹ سے پیدا ہوا لیکن سائنس اس بات کو مانتی نہیں ہے لیکن آج کا پرچاری ہے یہ جو وشواس کرے گا اس کا طوفان رک جائے گا یشو کے نام میں جو وشواس کرے گا اس کا طوفان رک جائے گا یشو مسیح دھرتی پر میرے اور آپ کے لئے آیا یہ کرسمس کے دن کہتا ہے کہ ان دنوں میں جتنا آپ کھلن کھلا یشو مسیح کا پرچار کروگے پرمیشور آپ کو آنسیج دے گا شو مسیح کا نام میں کیونکہ پرمیشور کو ہر ویقتی کو بچانا ہے ہر ویقتی کا طوفان شانت کرنا ہے یہ نہیں دیکھے گا تو کالا ہے تو پیل ہے تو نیل ہے تو چٹا ہے تو کیسا بھی ہے پرمیشور کا آتما کرے کہ آج میں میری زندگی میں کام کروں گا لیکن ادھار اس کو ملے گا جو اس پر ایمان لے کر آئے گا جو اس پر وشواس کرے گا ہالیلویہ بول کر آج ہالیلویہ آج میری لینگویز سمجھ میں آ رہی ہے کہ کھڑے میں پڑے رہن ہیں پھر آپ پکارو گے نرک میں سے نکال 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 لیکن وہ نکالے گا نہیں کہہ گا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا وہ کہہ گا ہم پورا گھر آنے ہیں پاچی پاسیاں سو بھی ہوں گے تو میں نہیں کر سکتا ہوں اسو مسیح منہ کرے گا ہالیلویہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں لوگوں کو ابھی ابھی آج بھی ایسا ہی ہو رہا ہے لوگوں کو بائیویل کہتی ہے اسو مسیح کہتا ہے کہا ان کے کان ہیں لیکن ان کے کان بند پڑی ہیں ان کی آنکھیں ہیں لیکن بند پڑی ہیں ابھی جیسے وہ گھڑے میں آدمی پڑا وہ کہا ہلو پاچی اسیاں اسیاں کہا ابھے کون گھ گیا گھڑے میں رات کو کون چلا رہا کہا سمجھ میں نہیں آ رہی اس کو آج لوگوں کو لینگویج سمجھ میں نہیں آ رہی آج بھاشا سمجھ میں نہیں آ رہی آج لوگوں کو اسو مسیح کا بلیدان سمجھ میں نہیں آ رہا لیکن یاد رکھنا کہہ رہا ہے جب دکھ میں کھڑے میں بیماری میں جب نرک میں پڑے ہوں گے لوگ کہہ رہا ہے کہ جب پاپ میں پڑے ہوں گے جب ایشو مسیح بادلوں پر آئے گا تو لوگ چلائیں گے چیکھیں گے کہ ہمیں سمجھا ہمیں سمجھا لیکن تب سمجھ میں نہیں آئے گا لیکن آج رات پویترات میں آپ سے بات کر رہا ہے کہہ رہا ہے کہ جتنے لوگوں کو آج سمجھ میں آگے جو کھڑے میں سے باہر آنا چاہتے ہیں انہیں کل کے دن کل کے دن کل کے دن باہر نکالنے والا ہے آمین بلو حالیلویہ کل آپ کے لئے کوئی نیا ہونے والا ہے خوشکبری ہونے والی ہے کل نیوز آنے والی ہے چرچ آمین بولنے والوں کے لئے حالیلویہ آمین اپنے پڑوسی کو بلو آج تیرا طوفان شاند کر کے بیچیں گے اپنے پڑوسی کو بلو تیرا طوفان شاند کر کے بیچیں گے آج بلو حالیلویہ اندر وچار اٹھ رہے ہیں دماغ میں اٹھ رہے ہیں تفان پردانی کرجہ کب اترے گا بیماری کب جائے گی یہ تفان ہی ہے یہ سمسیہیں کب جائیں گی یاد رکھنا کوئی تفان کو پکڑ نہیں سکتا کوئی گولی کو انجیکشن لگتا تفان کو کرار یقینی ایک تفان کو شانت کر سکتا صرف کون کو انجیکشن کو کوئی ڈاکٹر نہیں کرار پرمیشور کی سامرت آج تفان کو شانت کر دے گی اس کی آواز میں طاقت ہے اس کے شبدوں میں طاقت ہے اس کے بچنوں میں طاقت ہے بولتا ہے کہ بچن بھیج کر میں ایک منشعہ کو گٹے میں سے باہر نکالوں گا آج یہ بچن ہے آج پرمیشور کا بہت ہے پرمیشور کا کہ آج میں بہت سارے لوگوں کو باہر نکالوں گا ہالیلویہ کہ آپ تیار ہیں کہ آپ تیار ہیں دھولکی تو تیار ہیں اگر آپ تیار ہیں تو آج تیار ہو جائیں شمسی کے نام میں آئیے ہم سب اپنی ہاتھوں کو اٹھائیں اور آنکھیں بند کریں اور پرمیشور سے کچھ مانگ لیں میں دیکھ رہا ہوں آپ آنکھ بند کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں مانگ لوں آج پرمیشور سے مانگ لیا آپ نے مانگ لیا آپ کو مل گیا آج ہی شمسی کے نام آمین آپ کے مانگنے کے بعد آشیش آنے والی یہ شمسی کے نام میں میں الگ الگ طرح سے لوگوں کو دیکھتا ہوں کئی بار وہ پریشانیوں میں بہت سارے لوگ ہو سکتا ہے یہاں پر کوئی ایک سب یکتی ہو پریشانیوں کو جھیل رہا ہو اس کے گھر میں روج ہر پرکار کے الگ الگ پرکار کے طفان اٹھ رہے ہو کسی کے لڑائی چھگڑا کسی کا کلیش کسی کے گھر میں کچھ کسی کے گھر میں کچھ لیکن بینا وشماس کے آپ کے طفان آج شانت ہونے والا نہیں ہے ہو سکتا ہے کسی کے گھر میں کر جائے بیماری ہے چھگڑے ہیں وہ بیمار آج بار بار اس کے گھر میں کوئی نہ کوئی ایسی سمسیاں اٹھ رہی ہے ایک پریشانیاں جاتی ہیں دوسری آ جاتی ہے آپ چنونیوں کا سامنا کر رہے ہو آپ ہو سکتا ہے کسی نہ کسی چنونتی کا سامنا کر رہے ہو لیکن آج رات پرمیشور آپ کے سنگرچ کو ختم کرے گا بیشور مسی کے نام میں آج بشوانس کرنا ہے بہت سارے لوگ بائیبل جب پڑتے ہیں لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آتا میں نے اس لئے سٹوری بتائی تھی آپ کو کہ ایک یو پی والے کو سمجھ میں نہیں آیا کہتا پازی آسی ہیں تو آپ کو بشوانس کرنا ہے لکا کی کتاب آٹھ کا بائیس سے لے کر پتیس تک اگر آپ کو وچن سمجھ میں نہیں آتا اس لئے سنڈے بلائی جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ وچن پر بلیو کرتے ہیں کچھ لوگ کرنے کے بعد بھی سمجھتے نہیں ہیں اس لئے یشو مسی نے ایک جگہ پر پوچھا ایک وقتی کو کہا جو تُو پڑتا ہے وہ سمجھ میں بھی آتا ہے لیکن اگر آپ سمجھ میں نہیں آیا لینگویج آ جائے گی ایشو کے نام میں ہم پڑھیں گے آٹھ کا بائیس پڑھیں پھر ایک دن وہ ہے اور اس کے چیلے ناو پر چڑے اور اس نے ان سے کہا آؤ جھیل کے پار چلیں آتے انہوں نے ناو کھول دی پر جب ناو چل رہی تھی تو وہے سو گیا اور جھیل پر آندھی آئی اور ناو پانی سے بھرنے لگی اور وہے جوکھم میں تھے تب انہوں نے پاس آ کر اسے جگایا اور کہا سوامی سوامی ہم ناش ہوئے جاتے ہیں تب اس نے اٹھ کر آندھی کو اور پانی کی لہروں کو ڈانٹا اور وہے تھم گئے اور چین ہو گیا تب اس نے ان سے کہا تمہارا وشواس کہا تھا پر وہے ڈر گئے اور اچمبیت ہو کر آپس میں کہنے لگے یہ ہے کون ہے جو آندھی اور پانی کو بھی آگیا دیتا ہے اور وہے اس کی مانتے ہیں بولا ہالیلوئیہ ہالیلوئیہ کیا لکھا یہ شمسی نے اپنے چیلوں سے کیا کہا کرا آؤ ہم جھیل کے پار چلیں اپنے پڑوسی کو بولو آؤ ہم جھیل کے پار چلیں نہیں نہیں کیا لکھا جب انہوں نے آگیا کو مانا نہیں مانا آپ میری طرف دیکھ رہے ہیں میں نے کیا کہا ایک در سے ہاتھ ملاؤ اور اس کی طرف دیکھاؤ آنکھیں ملاؤ اور اس کو بولو آؤ ہم جھیل کے پار چلیں لکھا آؤ ہم جھیل کے پار چلیں جھیل کے پار سارے بولو جھیل کے پار جھیل کے پار جھیل کے پار سمجھ میں آیا جھیل کے پار سمدر کے پار سمدر کے پار تکلیفوں کے پار کرجوں کے پار مصیبتوں کے پار بیماریوں کے پار ہالیلویہ کراؤ ہم جھیل کے پار چلیں جھیل کے پار بیٹھ جا نیچے بیٹھ جا اس کو اٹھا کے پیچھے لے جا وہ اس کے کو اٹھے مند کر دے اس کو سارے بلو ہالیلویہ آپ کو سمجھ مہنا جھیل کے پار چلیں وہ لوگ مصیبتوں میں پریشانیوں میں بہت سارے لوگ اپنی لائف کے اندر یشو مسیح کے بارے میں جب سنتے ہیں تو اس کے پیچھے ہو لیتے ہیں چلیں یشو مسیح کے پیچھے ہو لیے اور پیچھے ہوئے تو یشو مسیح نے کہا آو چلو جو میرے پیچھے ہے کہا آو ہم جھیل کے پار چلیں اور وہ بڑے کھلچ ہو گئے اور یشو مسیح کے ساتھ نام میں بیٹھ گئے اور نام میں بیٹھنے کے بعد کہنے لگے آو نیلے آسمہ کے پار جائیں گے میرا یشو رہتا وہاں نیلے آسمہ کے پار جائیں گے میرا یشو رہتا ایک لڑکا بشواسی اس کا بیزہ لگیا گلتی سے امریکہ کا اور جہاں میں بیٹھ گیا اور جہاں میں بیٹھا کیونکہ گریب بھیر کا لڑکا تھا جہاں میں نمبر آ گیا امریکہ جا رہا تھا اور جی گیتھ گائنے لگا کہا نیلے آسمہ کے پار جائیں گے میرا یشو رہتا اس کے باپ نے بیس لاکھر بیر پکڑ کے کسی سے اس ایجنٹ کو دیا اس کو بار بھیجا اور رستے میں وہ گیتھ گاتا جائیں گے بڑا اچھا پربو میں تھا نیلے آسمہ کے پار جائیں گے میرا یشو رہتا بہا ہے نا کئی لوگ ایسے چکڑا چکڑا کے گیتھ گاتے ہیں گارہ تھا اور کیا ہوا آواز آئی کہ جھیل کے پار تو باد میں جائیں گے بیٹا لال آسمان کے پار تو باد میں جائیں گے آگ لگیے جاج میں آگ لگیئے لگیئے لچینل آگ لگیئے نیلے آسمان پاپا آگ تو سچی​نے جو میں کہہ رہا ہوں وہ نیلے آسمان کے اوپر ہیں اور نیچے آگ لگیئے پار کہا جائیں گے تو پascar نیچے چا رہے ہیں نیلے آسمان کے پار جائیں گے گاتیں ہیں پتہ ہے نہیں نلے آنس میں کے پارچائیں آگ لگی جہاز میں اور سی سمیں تکلیف میں آ گیا لونے نگا چلانے نگا کہا میرے باپ یہ کیا ہو گیا یہشو نراش ہو گیا ٹوٹ گیا میرے باپ نے بیج لاکھ لگایا پر بیشوار کیا ہو گیا موت آری گلے میں تجھے بیج لاکھ کی پڑ رہی گانا گانا بھول گیا یہشو کا نام بھول گیا سارے وشواس جو جہاز میں تو وشواسی تھے ہی نہیں وہ تو ہائے 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 اور شیطان نے ایسا کیا ٹھٹ 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 اور وہ کیا لڑکا کیا کر رہا ہے ہاں پربو پربو میری زندگی درہ آدمہ میں نے تو کبھی بھی کچھ نہیں کیا پاپ نہیں کیا پر بھی محاف کر محاف کر میرے کاران ان کو بچالے ان کو بچالے پر میچر دیا کر دیا کر دیا کر دیا کر دیا اور وہ جہاز سیدھا جا کر پاڑی میں ٹکرانا تھا ایک سمودھر میں گر گیا اور وہ لڑکا پتہ نہیں کیسے باہر نکل کے تیارنا اس کو آتا تھا چھ 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 سائیڈ میں لگ گیا پتہ اس کی حمد کی وجہ سے اس کی اس کی حمد کی وجہ سے امریکہ کے امریکہ کے لوگوں نے اس کو پتہ نہیں کتنے ملین پیسہ دان دیا اللہ اللہ ایک ہی رات میں وہ ایک ہی رات میں وہ کرجا اتارا اس نے ایک ہی رات میں کروڑ پتی ہر پتی ہو گیا نہیں آپ سمجھ رہے ہیں کریں کہنا آسان ہے نیلی آچ میں کی پیاری جائیں گے میرا یہ ایشو رہ تاوا اور جب مصیبت آئی ٹائن ٹائن فیش ہوگی ہے مصیبتیں جب ان لوگوں کے جیون میں آتی ہے ان کو یہ نہیں پتا مصیب بشواسیوں کے جیون میں بھی تفان آ جاتا ہے لیکن پرانتھ نہ کرنے والے یاد رکھنا اگر تفان آ بھی گیا ہے تو گھبرانا نہیں کریں کہ تھوڑے دن میں اچھل اچھل کے تم گواہی دینے کے لیے آوگے آمین اچھل اچھل کے سمجھ رہے ہیں کہ نہیں کریں کہ اس سمجھ میں لیکن وہ لڑکا کیا کر رہا تھا جہاج میں جہاج میں پتا ہے کیا کر رہا تھا اچھل اچھل کے کہہ رہا تھا کر رہا ہے اس کی دماغ میں آئے پہلے پرانتھ نا کیا گرتا رہا مالں ayuda نراش رہا بعد میں پانی میں پتا ہے جب چھلانگ لگا رہا تھا جب نرستے میں کنارہ دکھا اسے تو اسی سے میں پتا ہے کیا کر رہا تھا اچھل اچھل کے پانی میں چھلانگ لگا رہا ہے کرتا کوئی بڑا کام ہونے والا بھائی عبادی بڑا کام ہونے والا کوئی بڑا کام ہونے والا بڑا کام ہونے والا ہے کوئی بڑی پرموشن ہونے والی میری اور اس کی ایسی پرموشن ہوئی ایک رات میں پرمیشن ہے اس کرجے کو اتار دیا ایک رات میں گریبی کا کلنگ ہٹا دیا میں کہا ہوں آپ سے بھی بات کر رہا ہوں چرچ جو مجھے اون میں انشان رہے ہیں اگر آج آپ کو بشواس ہے کہ آج آپ تکلیفوں میں ہے تو فان آ رہا ہے پیبر پڑھنے کے بعد بھی پرانتھنائی کرنے کے بعد بھی پرمیشن کر آنے دے آنے دے یاد رکھنا جس کی زندگی میں بار بار تفان آئے گا اس کا مطلب اچھل اچھل کے کہنا کوئی بڑا کام ہونے والا بڑا کام بڑا کام کونسا کام بڑا کام ہونے والا بھائی صاحب جس کے جیون میں کہہ تکلیفیں نہیں آتی تفان نہیں آتا وہ کبھی جھیل کے پار نہیں جاتے ہلیلویا سمجھ رہے ہیں مصیبتوں سے پار نہیں ہوتے وہ کرجے سے پار نہیں ہوتے وہ ڈر ہو نہیں یہ شمسی یہ سائن دے رہا تھا لوگ پڑھتے ہیں یہاں پر چیلے یہ شمسی کے ساتھ جھیل کے پار جا رہے تھے اور چیز میں ادھر سے جھیل سے دوست آتما بھگ دوی آ رہی ہے پکڑ لو اس کو ارے پکڑ لو اس کو مہیں ہرے اس کو آنے دو یار آج لافٹر چلنگ چل رہا ہے لے آؤ کھون دو اس کو کال لنے آئی ہے کیامرہ کر دے اس کے طرف دکھاؤ لالی کے بچے بھیوش ہوگی بچاری وہ چھوڑ دے اس کو آڑ جا اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ اور چیز میں بشماس کرو آرام سے بیٹھ جاؤ سننا نیچے بڑھ جا چل جبت پکڑ کے نیچے بٹھا دے سارے بولے حالیلویہ آپ کا سننا ہے بشماس کرنا ہے میں نے کیا کہا ابھی دیکھا نا آپ نے ناؤں میں بیٹھے تھے تفان آ گیا حالیلویہ لیکن یاد رکھنا جس کی زندگی میں تفان آتا ہے ایک بڑی گواہی آج رات آنے والی ہے امین اس کے ساتھ کہا ناؤں میں جا رہے تھے چلے اور ناؤں میں جانے کے بعد کیا ہوا کہ ناؤں میں جا رہے تھے اور کیسے میں یشو مسیح کے پیچھے چل رہے تھے لیکن مصیبتوں کا ایک تفان آ گیا سارے بولے حالیلویہ آپ کو سننا ہے سارے بولے حالیلویہ بشماس کرنا ہے آپ کو آج پرچاہ رہی ہے ایسا لیے کیا کروں کنٹرول نہیں ہونا آج سارے بولے حالیلویہ کہا کہ ہو سکتا ہے کہا کہ چلے نہیں جانتے تھے کہ جھیل کے پار ایک بہت بڑا کام کرنے کے لئے جا رہے ہیں جب وہ یشو مسیح کے ساتھ جا رہے تھے ان کو نہیں پتا تھا چلے جھیل کے پار یشو مسیح کیوں لے کر جا رہا ہے لیکن اُدھر ایک سالوں سال سے جکڑاوا سنگلوں میں بچا تھا آدمی تھا ایک پاگل تھا وہ لڑکا اور اس کو سنگلوں میں باندھ کر رکھنا پڑتا تھا توڑ فوڑ کرتا تھا اور بہت ساری دوست آدموں نے اس کو پاگل کیا ہوا تھا پکڑا ہوا تھا تو وہ ایک بڑا کام کرنے کے لئے جا رہا تھے یشو مسیح کو معلوم تھا یہ بات اور یشو مسیح اس بڑے کام کو کرنے کے لئے جا رہا تھا تو چلے لوگوں کو معلوم نہیں تھا لیکن یشو مسیح کہہ رہا تھا آؤ ہم جھیل کے پار چلیں اور سی سمیں لیکن چلے نہیں جانتے کہ جھیل کے پار جا رہے ہیں لیکن جھیل کے پار بڑا کام کرنے سے پہلے شیطان کو معلوم ہوتا ہے کوئی بڑا کام ہونے والا ہے بڑی پروفیسین کی ہوگی ہے کوئی بڑا کام اس کا بچہ کوئی بڑا انجینئر بننے والا ہے بڑا ڈوکٹر بننے والا ہے بڑا آفیسر بننے والا ہے کوئی بڑا پادری بننے والا ہے کوئی بڑا کام کرنے والا ہے بڑا نام کرنے والا ہے بڑا کچھ کرنے والا ہے اس کے اندر ہے کوئی بات اس کے اندر ہے کوئی بات اس لیے اس کی لائف میں بار بار تفان لے کر آئے گا اور چیلے نہیں جانتے تھے اپنے آپ کو کہ ہم بھی انہوں انٹیڈ ہیں چیلے صرف اس کے پیچھے گئے تھے شو دیکھنے کے لیے شو دیکھنے جارہے تھے شو شو دیکھنے جارہے تھے شو مسیقہ اور چیلے جارہے تھے تھاڑیاں جارہے تھے لیکن نہیں پتا کہ چیلے چیلوں کے اندر پرمیشن کی سامرت بیٹھ گئی تھی ناؤں کے اندر کیونکہ وہ ناؤں میں نہیں انہوں انٹیڈ سے بھر جائیں گے آمین اور چی سمیں چیلوں کو دیکھ کر شیطان گھبرا گیا اور شیطان نے دور سے ہی اس کے پاس پاپا رہا ہے تفان کو چھوڑنے لگا کہا ہے اٹھ جاؤ بھوچ جاؤ اب ایک کینڈل تھوڑی ہے جو ہمارے کا بھوچ جائیں گے وہ سوچ رہا تھا کہ بھوچ جاؤ دوں ان کو یہیں پہ ڈرہ دوں اور چی سمیں کچھ چیلے در گئے آواز آ رہی تھی شیطان شیطان تو رکھئے میرے بھائی بینوں جو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے اندازہ اور ایک ماننا دونوں میں انتر ہوتا ہے جتنی بھوشواریاں آج ہو رہی ہیں وہ سب کچھ بائی بل سے جوڑی بھی ہے اور بائی بل میں لکھی ہوئے جس طرح سے آج جوڑ دو رہے ہیں وہ کم پار ہے اور نانا پرکار کی گریوی لاچاری اور ہر ایک کی جان دیکھ رہے ہیں پرانتی یہ سب باتیں بائی بل میں لکھی ہیں اگر آپ بائی بل پڑھو گے روز پرتی دن پڑھو گے تو آپ کے جیون میں بھی جو بھائی بل میں لکھی بھی ہے تو آپ کو گور کرنا پڑے گا جو ہمارے پاسٹر ہے جو ہمارے پادر ہے جو ہمارے چرچ کے جو ہمیں آج اپنے بائی بل کے دوارہ ہمیں بھائی شوکتہ اگر ہم اس پر گور نہیں کریں گے تو ہم اندیکار میں پڑھ جائیں گے کیونکہ یہ چیزیں ہمارے لئے یہ وہ جو پرابو میں رکھے گا جیون پائے گا جس نے پرابو کو گھرن کرا اس نے اس بچن کو بھی گھرن کرا جو پرابو کی اور سے آیا تو پرابو نے ہر ایک بچن کو مانا ہمیں بھی ماننا پڑے گا جس طرح سے اس نے جان دی ہمیں بھی اپنے لئے اپنے جیون میں اس شریر کا اور اس جیون میں ہمیں ہر ایک لال ساو سے ناش ہونا پڑے گا دور رہنا پڑے گا پرابو کے قریب جائے اور اس کو مانے اور اس کی دعائیں دے اور اس کا آنند منائے کہ ہم پرابو کے اس لئے آئے ہیں اس لئے ہم جن میں ہیں اس لئے ہمیں اس پر چلے تاکہ لوگوں کا ادھار ہو اپنے پڑوسی کا ادھار ہو روڑ پہ چلتے ہو کہ آپ مدد کریں تو پرمیشور کے جن اور پرمیشور کے داس اور پرمیشور کے بچوں میں آپ کو ایک بہت گہری بات بتانے چاہ رہا ہوں وہ بات یہ ہے کہ جو آج ہمارے وقت جو ہمارے بائبل میں لکھا ہوا ہر ایک بہوشوانی جو آج ہمارے سامنے ہیں جو ہم اس پر جانتے ہیں عمل کرتے ہیں کیونکہ جو بھی بہشوانی ہو رہی ہے وہ سب ہمارے لئے ہو رہی ہے ہم اس کو عمل میں لائے کیونکہ بہوشوانیاں آج اگر آپ نہیں مانو گے تو آپ اندھکار میں چلے ہوگی کیونکہ آج سے نہیں پہلے سے بھی بائبل کے ٹائم سے بھی پربو یشیو کے ٹائم سے بھی یہ ہی ہوتا تھا کہ جس طرح سے ہر ایک پربو کے نبیوں کو سوارگدود کے دوارہ اور سوپنوں کے دوارہ بہشوانیاں کی جاتی تھی اور بہشوانیوں کو دوارہ بتایا جاتا تھا تو آج جو بھی بہشوانی ہو رہی ہے یا جو بھی آپ دیکھ پا رہے ہیں جو بھی آج ہمارے ساتھ ٹور ہو رہا ہے پاکستان ہو گیا ہندوستان ہو گیا جائے امریکہ ہو گیا ہر جگہ آپ دیکھ پا رہا ہو کہ ہر ایک بہشوانی پوری ہو رہی ہے اور وہ پوری ہوگی کیونکہ بائبل میں ہر ایک چیز لکھی ہوئی ہے تو بہشوانی کیوں ہوتی ہے کیونکہ ہم اپنا ہردے پریورتن کریں اپنا من پھرائے پربو کے نکڑ جائے پربو کو جانے اور پربو کی آتمی تاکو جانے اور اس کی ہمارے پاس آیا کیونکہ ہمارے دوار پر کھٹ کٹ آتا ہے کہ ہم اس کے لئے دوار کھول دے تو وہ ہمارے بچنوں کے دوارہ ہی پراتنوں کے دوارہ ہی ہمیں سچیت کر سکتا ہے جاگروپ کر سکتا ہے ہم اپنے ساتھ ساتھ ہر ایک وہ بھائی کو بچا پائے جو آج پاپ میں گرے ہوئے تو میرے بھائی بہنوں یہ ہی آپ کو ایک میسیج دینا تا پرمیشور کی کرپا آپ کے ہو سب کو آشش ہو